میں کوئی ایسی چیز ہے کیونکہ شیب اس کی ایسی ہے کہ اس کو لٹکا رہے گا جب کوئی کشمر لینے آتا ہے اگر ہماری یوٹس میں کتنے گئی لگا ہوگا کتنی کتنی ہے اس کی انچا ہوگا ہے چودہ سوربے میں بری بریڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے فارم بنائے ہیں ان کے لئے پر سپیشل بنانے پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم صداقت کے کیج ہاؤس میں موجود ہیں جن کے پاس quality اتنی زبردست ہے پنجروں کی جو اس وقت پورے پاکستان میں بہت بہت زبردست جو ہائی لیول کے سٹینڈر کے جو پنجرے ہیں اور ان کے ڈیزائن مجھے اتنے اچھے لگے ہیں کہ مجھے یہاں پہ آ کے ویڈیو بنانی پڑی میں نے کہا آپ تک میسے پہنچاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ پنجرے لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ صداقت پیج ہاؤس میں آ کے ان کے ڈسکریپشن میں بھی ان کا پوٹوٹل لکھا ہوا ہے آئیں ہاں سے ان سے پوچھتے ہیں یہ پنجروں کا ریڈ کیا ہے ہمیں دکھائیں کون کون سے اس وقت پنجرے ہیں جو آج کل بہت زیادہ چاہ رہے ہیں یہ پینسی کیج ہے ٹھیک ہے یہ دس نمبر وائر میں اور پائپ کا کیج بنا گیا ہے یہ بیسکلی یوز ہوتا ہے ہینٹم برٹس ہوتے ہیں جیسے گری ہو گیا را ہو گیا جو بولتے ہیں ہینٹم ہوتے ہیں یہ ان کے لئے ہوتا ہے کہ ساتھ اس کے اوپر سٹینڈ بنا ہوتا ہے سٹینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ توتا جو ہوتا ہے اس کو بٹھا دیتے ہیں سارا دن بیٹھا رہتا ہے اس کے پرڈ کٹے ہوتے ہیں وہ اڑتا نہیں ہے اور اس میں اس میں بہت ساری ریزائنز ہیں بڑے سائز ہیں ساروں کا کام ایک ہی ہے یہ ہوتے ہیں انڈور کے جیس انڈور رکھنے کے لئے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے اوپر بھی ٹری لگتی ہے نیچے بھی لگتی ہے یہاں پر برٹ بیٹھ جاتا ہے یہاں پر اس کا کھانے کے برطن لگتی ہیں سارا مطلب کے یہ ٹوٹل اس کے اندر سب سے پہلے تو اس کا ریڈ بتائیں پھر آگے چلتے ہیں کون کون سے اس کا کیا ریڈ ہے اس جیسے یہ اب یہ کتنے فوٹک ہے اور اس کا وزن کتنا ہوگا اس کو اٹھا کے ادھر ادھر رکھ سکتے ہیں ویل چیر بھی لگی میں ہے اس میں ویلز لگی میں ہے چیر تو چلیں ویلز لگی میں نیچے تو یہ کیا ہے اس میں کتنے گئی یہ والا تیرہ ہزار پانچ سوٹ پیک ہے پورڈر کوٹنگ میں ہوتا ہے گولڈن ساتھ اس کا سائز جو ہے وہ دو فوٹ اس کی لمبائی ہے اور دو فوٹیں انچائی ہے اور بیس انچ اس کی گہرائی ہے اچھا تو اس میں اگر بلیک کروانا ہو دو تین مروانے ہو جی وہ تو اب کسٹمر کی مرضی ہے وہ جو مرضی کلر کروانا چاہے لیکن یہ کلر آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے جو اس وقت ہے تو یہ بڑے والا پینجرہ کتنے کا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اٹھارہ ہنزار یہ کتنے کا اٹھارہ ہنزار یہ اٹھارہ ہنزار اچھا اس میں ڈسکاؤن بھی ہوتا ہے کہ بس یہ ہی اس کے ریٹ ہے جو لگے میں نہیں یہ فائنل پرائز نہیں ہوتی ڈسکاؤن ہو جاتا ہے اس میں ڈسکاؤن ہو جاتا ہے اب اس پینجرے کو کیا کہتے ہیں یہ جو اتنا بڑے سائز کا ہے اس میں کون سے توتے یا اس میں کون سے پرندے اس میں راگ رے اور کوکاٹو تک لگ جاتا ہے یہ مطلب کہ یہ سنگل برڈ لگتے ہیں سنگل ہینٹنگ کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی بڑائے کیج پر ہے اس میں آپ ایک مکاو بھی رکھ سکتے ہیں مکاو بھی رکھتے ہیں یہ سپیشل مکاو یہ سپیشل برڈ کے لئے کیج ہے اس کا کیا ریٹ ہے جیسے اس کے اوپر لگا ہوئے اٹھارہ ہزار روپے یہی ریٹ ہے اس کا یہ اٹھارہ ہزار ہے مگر ڈسکاؤن ہو جائے گا جب کوئی کسٹمر لینے آتا ہے اگر ہمارے یوٹیوب کے ریفرنس سے کوئی آتا ہے تو اس کو سپیشل ڈسکاؤن کریں گے جی جی اس کو ہم کر دیں گے سپیشل ڈسکاؤن کریں گے مچاللہ اور اب ہمیں پرندے یہ جیسے یہ بہت چار رہا ہے یہ جو لگے میں دو اوپر اس کو کیا کرتے ہیں اور اس میں کون کون سے پرندے وہ رکھے جاتے ہیں کہ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے لو برڈ وغیرہ چلتے ہیں زیادہ اچھے وہ ہی لگتے ہیں چھوٹے برڈ کیونکہ چھوٹا کیج آپ اس میں بڑا بڑ نہیں رکھ سکتے ہیں اچھا اس کو لٹکانا ہو اس میں کوئی ایسی چیز ہے کیونکہ اس کو لٹکایا بھی جائے ہاں جی لٹکانا ہونا اس کے ساتھ سٹینڈ بھی ہوتا ہے اچھا اچھا دیکھیں جناب سٹینڈ تک لگا ہوئے کیا آپ آگے یہ سٹینڈ لگا ہوئے اب ان سے پوچھتے ہیں سٹینڈ سمیت اس کا ریٹ کیا ہے یہ سٹینڈ کے بغیر کتنے ہیں اور سٹینڈ کے ساتھ کتنے ہیں سٹینڈ کے بغیر کیج جو ہے یہ آپ کو ملے گا پانچ ہزار پانچ سو سٹینڈ کے بغیر جو ہے یہ سٹینڈ کے ساتھ سٹینڈ کے ساتھ نو ہزار پانچ سو اور سٹینڈ کے بغیر یہ ملے گا پانچ ہزار پانچ سو اچھا یعنی کہ تقید میں چار گزار روپے یا پہنتی سو روپے کا یہ سٹینڈ ہے نا تو یہ کسی ہے کیا چیز ہے یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے برڈ کو سارا دن ہی کھلا رکھنا ہے گھر کے اندر ٹھیک ہے تو وہ اس کے لئے سٹینڈ ہوتے ہیں یہ کیج نہیں ہے خالی سٹینڈ ہوتا ہے برڈ یہاں پر بیٹھ جاتا ہے دانے پانی یہاں پر ڈال دیتے ہیں وہ سارا دن باہر کھلا رہتا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ کو اگر ایک چینڈ ملتی ہے وہ چینڈ بانھ گئی یا ایک حق لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ بانھ دیتے ہیں اچھا اچھا اس کا کیا ریڈ ہے یہ پراہت اور اس میں لگی اس میں کیا دانہ ہوتا ہے اس میں دانہ وغیرہ نیچے نہ گیرے اور جو ان کا سارا روپنگز ہوتی ہے وہ نہ گیرے آپ کا فرش وغیرہ گندہ نہ کریں یہ اس لیے ہوتا ہے باقی جو ہے یہ آپ کو مل دے گا چار ہزار کا سٹینڈ اور یہ والا جو ہے سٹینڈ یہ مل دے گا آپ کو پانچ ہزار پانچ سوگا ہے یہ بڑا سٹینڈ یہ پانچ ہزار پانچ سوگا ہے اور اس میں ڈسکاؤنڈ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اب یہ جو یہ ہے ان کے ریڈ بڑے کام میں یہ کیا اس میں کیا سسٹم ہے یہ ہوتا ہے بیسیکلی کراچی کا کیج ہوتا ہے یہ میں نے ریسنڈی رکھنا شروع کی ہے پہلے میں رکھتا تھا یہ کراچی سے آتے ہیں تو ہوتے ہیں سنگل بڑ کے لیے جیسے وہ کتنی کتنی ہے اس کی انچہ ہویا ہے یہ تقریباً دو فٹ انچہ ہے اور ڈیر بھائی ڈیر کا اس کا آگیا ڈیپٹور لینڈ ہے اس کا ریڈ کیا ہے یہ تین ہزار روپے کا ہے یہ تین ہزار روپے میں دیکھیں یہ اس کا یہ سٹینڈ ہے اس میں بھی اب کچھ پرندے اور اس میں پانی ڈالنے کے لیے بھی دو ہیں یہ ساتھ چار ہزار روپے کا ہے اس سے تھوڑا بڑا سائز ہے یہ پنک کلر ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس میں میں پھر دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں کتنی زبردست چیز ہے اور یہ دیکھیں باقی سٹینڈ یہ چودہ سوڑے میں یہ یہ بھی کراچی کا کیج ہے کراچی سے یہاں پہ آتا ہے یہ کراچی سے یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ ان کیجز کی ہو رہی ہے یہ فولڈنگ کیجز ہوتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے یہ ڈیفرنٹ پرائزز ہے سائزز بھی ڈیفرنٹ ہے یہ کیا ہول سیلڈ والوں کے لیے کیا یہ تنہی ہے تو بڑے پڑنجیں یہ بلکہ زیادہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں کیج کیونکہ یہ عام کسی بندے نے شوکیا بھی رکھنا ہوتا ہے کوئی ایک پیر رکھنا تھا وہ ایک کیج اور عام سے لے جاتا ہے میں تو پھر جو لوگ بری بریڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے فارم بنائے ہیں ان کے لئے پھر سپیشل بنانے پڑتے ہیں ہمیں برک شاپ میں وہ کیجز جو چلتے ہیں وہ اس طرح سے چلتے ہیں چار پوشن چار پوشن والے کیجز ہوتے ہیں اس میں آپ پہ ایک ایک پوشن میں ایک ایک پیر لگا دیں یہاں پر باہر بوکس لگ جاتا ہے بریڈنگ بوکس باقی چارہ دانے پانے وغیرہ اور زبردست ان کے پاس بریٹی ہے میں نے آپ کو بتایا یہ ان کی شاپ ہے اور نیم بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ اردو میں دیکھ لیں ایک طرف انگلیش میں بھی لکھا ہوئے ڈریس جو انگلیش میں پڑھنا چاہے اس شاپ پہ ضرور تشریف لائیں یہ ڈریس پورا لکھا ہوئے ڈسکریپشن میں بھی ان کا ڈریس دے دیں گے ٹیلی فون نمبر ان کا وٹس اپ نمبر یہ پرندہ مارکٹ ہے پاکستان کی بڑی مارکٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس مارکٹ میں صرف ان کے پاس جو ہے پنجریں موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو دور سے بھی دکھاتا ہوں کہ بہت سی وریٹی یہاں پہ ان کے پاس پڑھی ہوئی ہے اور دیکھیں بہت زبردست قوالٹی ہے ان کے پاس اور یہ دیکھیں پوری دکان ہے آپ اگر اوڈر پہ بھی بنوانا چاہتے ہیں تو اوڈر پہ بھی بنوانا سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دور سبسکرائب کر دیں بہلا آئیکنو پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے تو ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہے شوب کا نام کیا ہے اڈریس کیا ہے تاکہ آپ یہاں تک مہنچ سکیں کیسے بھی بھی بنوانسی اگر یہاں تک اور تو دکان کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ضرورٹ سبسکرائب کر دیں السلام علیکم بھالیکم بھالیکم کیسے تھا طاق تاک گئی تاک سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہاں آپ کزیز کا نام کیا ہے اور آپ کی بزنس کیا ہے دکان کا نام صداقت کے�� hautز ہے بزنس ہمارے توتوں کی بڑ چیز جہاں ہوں ہوٹیں Epods تو میننیفیکچرنگ بھی ہے ہماری اور یہاں پر ribお願いします تو آپ کی جو دکان ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور دکان کا نام کیا اور ایڈریس کیا یہ بتائیں ٹائمنگ اس کی صبح دس سے لے کر شام کو نو بجے تک ہے اور جو ایڈریس ہے وہ یہ کہلاتی ہے ایم سی ال برڈ مارکٹ دھرمپورا لاہور دھرمپورا کیا جو انڈر پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے اگر آپ جو ہر ٹاؤن والی سائٹ سے آ رہے تو ٹھوکر سے تو آپ کے لیف سائٹ پہ آتی ہے مغلپورا سے آ رہے ہیں تو رائٹ اور کیونکہ بہت سے لوگ اب یہ لینا بھی چاہیں گے ابھی آپ سے ڈیزائن بھی دیکھتے ہیں اپنا ورس اپ نمبر دیں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر کے جو آپ تک بہن سکتے ہیں ورس اپ نمبر ہے 03004166181 آئے ان سے پوچھتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی پنجرے بنوانا چاہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بنا کے بھی دیتے ہیں کہ صرف جو آپ کے بعد ڈیزائن پڑے ہیں وہ ہی ہیں پنجرے بنا کے بھی دیتے ہیں میں نے آپ سے پہلے کا مینفیکشنگ بھی ہماری ہے ورکشاپ ہماری دوسری سائٹ پہ ہے چھالی مار لنک روڈ پہ تو وہاں پر ہم کسٹمائز بناتے ہیں جو کسٹمر آرڈر کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا چاہیے تو اس طرح کا بنوا دیتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اس کا کوئی سکیئر فوڈ کا حساب ہوتا ہے یا کیا آپ جی اس کا سکیئر فوڈ کا حساب ہوتا ہے جو اس میں ہم دو طرح کی وائر میں بنا رہے ہیں ایک کے لاتی ہے تیرا نمبر ٹھیک ہے ترٹین گیج کی وائر ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ دس نمبر کا بھی کمبنیشن ہوتا ہے وہ تیرا دس کے لاتی ہے وہ اس کا سکیئر فوڈ چل رہا ہے ایک سو پچاس سکیئر فوڈ اور جو ایک ہوتی ہے دس نمبر وائر جو بیسکلی را اور گری وغیرہ کے لیے بڑھے توتوں کے لیے یوز ہوتی ہے وہ اس کا ریٹ ہے دو سو دس کے لیے سکیئر فوڈ چلیں آپ اب ہمیں دکھائیں کہ آپ کے پاس کون کون سے پنجرے آج کل جو ٹرینڈنگ میں چاہر رہے ہیں جو دیفینس میں موڈل ٹون جوہر ٹون یہ سب ہمیں دکھائیں کہ جو ہولسل کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پنجرے کون سے اور کتنے کی ہیں چلیں ہمیں دکھائیں موسیقی